بسم اللہ الرحمن الرحیم چہل سبق میں بتیسوہ سبق ایک طویل حکایت ہے اور بڑی دلچسپ ہے شخصے کر گلے گسفند داشت شخصے یعنی ایک آدمی کر کے معنی بہرا گلے گسفند گلہ کے معنی ریوڑ بکریوں کا ٹول داشت ماضی مطلق کا سیغہ ہے لیکن یہاں ہم ماضی استمراجی کا ترجمہ کریں گے اور اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہے وہ بھی بتلاتے ہیں ایک بہرا شخص بکریوں کا ریوڑ رکھتا تھا یہ لفظی ترجمہ اس کو دوسرے الفاظ میں آسان اچھا ترجمہ جو ہم کریں گے کہ ایک بہرے آدمی کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا ایک بہرے آدمی کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا چند گوسفند از آنگ اللہ گم شدند از آنگ اللہ اس ریوڑ سے چند گوسفند چند بکریوں گم شدند گم ہو گئیں گم شدند ماضی مطلق کا سیغہ جمع غائب اس ریوڑ سے چند بکریوں گم ہو گئیں برائے تلاش اہاں بسحرا رفت برائے تلاش اہاں یعنی ان کی تلاش کے واسطے بسحرا سحرا کے معنی جنگل رفت ہے نہیں گیا ماضی مطلق کا سیغہ بھائید غائب ان کو تلاش کرنے کے واسطے جنگل میں گیا شخص ردید کہ زیر درخت خابیدہ است اورہ بیدار نمودہ پرسید کہ گوزپندہ نیمن درین سحرا گم شدہ اند اگر آہا را جائے دیدہ باشی نشانم دے اتنی عبارت پڑھنا ہے شخص را دید ایک آدمی کو دیکھا دید ماضی مطلق کا سیغہ بھائید غائب زیر درخت یعنی درخت کے نیچے خابیدہ است خابیدن سونا مزدر سے ماضی قریب کا سیغہ بھائید غائب ہے سویا ہے اورہ اس کو بیدار نمودہ دیکھئے بیدار نمودہ اس میں مفہل کا سیغہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے بیدار کر کے جگا کر یعنی اس طرح کے معنی آدھا کرنے کے لیے اس میں مفہل کا سیغہ استعمال کرتے ہیں گرفتہ پکڑ کر گفتہ کہہ کر دیدہ دیکھ کر بیدار نمودہ یعنی جگا کر پرسید پوچھا ماضی مطلق کا سیغہ بھائید غائب گوسبندہ نے من میری بکریان گوسبند کی جمع گوسبندان دری سہرہ اس جنگل میں گم شدہ اند گم ہو گئی ہیں شدہ اند ماضی قریب سیغہ جمع گائید گم شدہ است گم شدہ اند گم شدائی گم شدائد گم شدام گم شدائیم گم شدہ اند ماضی قریب کا سیغہ جمع گائیب ہے اگر انہار اگر ان کو جائے یعنی کسی جگہ دیدہ باشی تو انہیں دیکھا ہو یہ ماضی احتمالی کا سیغہ وائی دازر دیدہ باشد دیدہ باشند دیدہ باشی نشانم دے یعنی مجھے نشانی دے دادن دینا سے دے امرکہ سے غائے وائدازر کا اب پورے جملے کا ترجمہ کریں گے ہم ایک آدمی کو دیکھا کہ درخت کے نیچے سویا ہے اس کو جگہ کر پوچھا کہ میری بکریاں اس جنگل میں گم ہو گئی ہیں اگر تُو نے ان کو کسی جگہ دیکھا ہو تو مجھے نشانی بتا امردہم کربود وہ آدمی بھی بہرا تھا دانست کے راہ گم کر داست وہ سمجھا کہ راستہ بٹک گیا ہے اس نے اتنی تغریر کیا کچھ سنا تو نہیں اس نے سمجھا کہ راستہ بھل گیا دانستہ ماضی مطلقہ سے غوائد غائب گم کر داستہ ماضی قریب کا سے غوائد غائب وہ سمجھا کہ راستہ بھٹک گیا ہے گفت راہ راستہ ہمینستہ گفت ہے نہیں اس نے کہا ماضی مطلقہ سے غوائد غائب ہے اس نے کہا راہ راستہ ہمینستہ سیدھا راستہ یہی ہے اب یہ بھی بہرہ تھا وہ بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ یہی ہے ادھر چلے جاؤ تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ بھکریہ ادھر گئی ادھر 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 کے سراغ گوزپندہ بہمی سمت یافتہ است ادھر 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 کے سراغ گوزپندہ سراغ یعنی پتہ سراغ گوزپندہ بکریوں کا پتہ یافتہ است پایا ہے یافتن پانا مزدر سے ماضی قریب کا سے غوائد غائب ہے وہ سمجھا کہ بکریوں کا پتہ اسی سمت میں ملا ہے پس بھگفتہ اے او رماشد پس اس کی بات پر چل پلا اس کے کہنے پر چل پلا گفتہ اے او اس کی بات گفتہ اے نہیں کہا ہوا رماشد یعنی چل پلا ماضی مطلق کا سے غوائد غائب ہے پس اس کے کہنے پر چل پلا پس اس کی بات پر چل پلا و در دلے خود قرار کرد کہ اگر گوزپندہارا بیابم گوزپندہارا نظر آمرد خاہم کرد در دلے خود یعنی اپنے دل میں قرار کرد تہہ کیا ماضی مطلق کا سے غوائد غائب ہے گوزپندہارا بکریوں کو بیابم یافتن پانہ مزدر سے مزارے کا غوائد متقلم کا سغہ ہے بیابد بیابند بیابی بیابید بیابم اگر میں پالوں گوزپندہ لنگ لنگڑی بکری نظر آمرد خاہم کرد اس آدمی کو دے دوں گا اس آدمی کی نظر کردوں گا یعنی اس آدمی کو دے دوں گا خاہم کرد نظر خاہم کرد مستقبل کا سے غوائد متقلم ہے وہ سمجھا کہ بکریوں کا پتہ اسی سمت میں ملا ہے سمت کی معنی جانب طرف پس اس کی بات پر چل پڑا اور اپنے دل میں تے کیا کہ اگر میں بکریوں کو پالوں گا تو لنگڑی بکری اس آدمی کو دے دوں گا گنجی نے مسادر کیحدم مزدر پڑھتے ہیں وَغُذَاشتن چھوڑ دینا مزدر وَغُذَارَد چھوڑ دیویں مزارے وَرْزِیدًا قبول کرنا مزدر وَرْزَد قبول کرے مزارے وَزیدًا ہوا کا چلنا مزدر وَزَد ہوا چلے مزارے وَرْغَلَانِدًا برَنْگِ اختَا کرنا مزدر وَرْغَلَانَد برَنْگِ حاضیدن دیکھنا مزدر حاضد دیکھے مزارع حوشیدن سمجھنا مزدر حوشد سمجھے مزارع وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وآلہ وصحاب اجمعین